بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اردو آڈیو بوکس میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید امنگوں، حوصلوں، آنسوں کی داستان سینہ فگاروں کے لیے ایک نوجوان کا فرسانہ عبرت پیشی خدمت ہے سبرنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا شکیل عدلزادہ کا تحریر کردہ مشہور و معروف ناویل بازی گر جب میری آنکھ کھلی تو سارا منظر بدل گیا تھا میں ایک پلنگ پر دلاز تھا اور میرے اطراف سفید دیواریں کھڑی تھی میں نے ہڑ بڑا کے اٹھنا چاہا تو دماغ میں دھماکہ سا ہوا اور میری یہ خوشی کہ میں ایک بھیانک خواب سے دوچار تھا ایک ثانیے میں چکنا چور ہو گئی میرے سر پہ پٹیاں بندی ہوئی تھی اور جسم اتنا بوجل تھا کہ مجھ سے اٹھائے نہ جا سکا ذنی میرے پاس بیٹھی تھی اور سامنے کی دیوار سے کمر ٹکائے ساٹے کھڑا تھا میں نے وحشت سے ان دونوں کو دیکھا دونوں آنسو باہا رہے تھے سب ٹھیک ہے لڑلے مجھے اٹھتا دیکھ کے ساٹے میرے قریب آ کے بولا وہ کہاں ہے فہمی کہاں ہے میں اپنی تمام طاقت سمیٹھ کے بستر پر بیٹھ گیا اور میں نے ساٹے کا گریبان پکڑ کے پوچھا کہاں چھوڑ آئے وہ یہی ہے پولیس نے اسے ہمارے حوالے کر دیا ہے ساٹے نے دبے دبے لہجے میں کہا تیرا انتظار تھا پر تو اب کیسے اٹھے گا تیرے تو بہت چھوٹے آئی ہیں مجھے کیا ہوا ہے میں ہر حال میں زندہ رہوں گا ساٹے مجھے موت نہیں آئے گی میں نے پلنگ سے جست لگانے کی کوشش کی تو ذری نے میرا شانہ پکڑ لیا تم نہیں جاؤگے میں تمہیں اس کی صورت دکھا دیتی ہوں وہ سسکتے ہوئے بولی تمہاری حالہ ٹھیک نہیں ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھ لڑ لے جو قسمت کو منظور تھا وہ ہو گیا تو اس قابل نہیں ہے کہ باہر جا سکے ہم نے تمام انتظام کر دیا ہے تو اس کی صورت دیکھ کے اسے ہمارے سپورٹ کر دے ساٹے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اپنا خیال نہیں تو اسی کا خیال کر مجھے بھی مار ڈالو ساٹے میں اب اس کے ساتھ ہی رہوں گا میں نے اس کی گود میں گرتے ہوئے کہا مجھے بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دو لاد لے ساٹے نے تلخی سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے تو تو بڑے جی کا آدمی ہے استاد تو تیرے جی پر ہی مرتا ہے کیا تو اسی طرح مر جائے گا وہ حرامزادی موقع پا کے فرار ہو گئی ہے فدے نے اس سے بہت تلاش کیا جب وہ کہیں نہ ملی تو مکان میں آگ لگا دی چلوٹ برابر کے کمعے میں وہ موجود ہے اسے بیدا کر پک لے ایک دن تو اسے گھر سے جانا ہی تھا میرا سینہ پھٹنے لگا ذری گھنگٹ نکالے میری بائیں جانب کھڑی تھی وہ اپنا چہرہ چھپا کے پھوٹ پڑی بہن جی بہن جی ساٹے نے اس طرح آپ سکھا تم بھی اسے رولانے لگیں اسے دوسرے کمرے میں لے چلو اپنا لادلہ شیر کا بچہ ہے شیر کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کا مقابلہ کرے گا ذری کو اپنے دپٹے کا بھی خیال نہیں رہا اس نے بے تابع سے مجھے سہارا دے کے اٹھایا میں نے اس پر اپنا بوجھ نہیں لدنے دیا پھر بھی ذری نے میرا ہاتھ تھامے رکھا میں اپنے پیروں سے چلا ذری میرے پہلو سے لگی ہوئی تھی اور اپنی لبا لب آنکھیں اٹھا کے بار بار میرا چہرہ دیکھتی تھی دوسرے کمرے میں مسیری پر کفن میں لپٹی ہوئی فہمیدہ کا جنازہ رکھا تھا اس کے اردگلد حویلی کی ملازمہیں قرآن شریف پڑھ رہی تھی ایک بوڑی ملازمہ نے ساٹے کے اشارے پر فہمیدہ کے چہرے سے کفن ہٹایا اس کے چہرے پر نور چھٹک رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو جیسے اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو اور وہ ابھی گھر کی طرح چہچہاتی ہوئی اٹھے گی اور باورچی خانے میں جا کے سب سے پہلے ناشتہ تیار کرے گی پھر اببہ کے کمرے میں بھاگی بھاگی جا کے انہیں ایک پیالی چائے دے گی اور پوچھے گی اببہ آج کیا پکایا جائے یا پھر اببہ کے گلے میں باہر ڈال کے کہے گی اببہ آج میں آپ کے لئے فیر نہیں پکاؤں گی آپ مجھے جیوتی بنیے سے چاندی کے ورک مگا دیجئے میری بھنوں کو سفید لباس بہت پسند تھا گفن میں وہ کیسی مقدس لگ رہی تھی جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اس کی نظریں میرے جسم میں پیوست ہوئی جا رہی ہوں میں نے اپنا مو پھیڑ لیا کوشی کی لادلے اب چل میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں فہمیدہ کی پائنٹی اسی طرح گنکھ کھڑا رہا بڑی عورت نے اس کا چہرہ کفن سے ڈھاپنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لی میں نے فہمیدہ کے بال چومے اس کی پیشانی چومی اور اس کی آنکھیں چومی میرا دل کھچا جا رہا تھا میں اس کے سرانے بیٹھا ہوا اپنے آنسوں سے اس کا چہرہ میلہ کرتا رہا پھر زنی نے مجھے اس کے پاس سے ہٹایا اور ساٹے مجھے کمرے میں لے جانے لگا میں نے انکار کر دیا اور اس کمرے میں چلا آیا جہاں دبی دبی سرگوشیاں ہو رہی تھی میرے پہنچتے ہی وہاں خاموشی چھا گئی فدے شولی اور کبنہا نے مجھے درمیان میں بٹھا دیا جہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے تسبیح پڑ رہے تھے کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا میری آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے تھے کہ میں ان کا ساتھ دے سکتا میں گردن جگا کے بیٹھ گیا مولوی صاحب نے جھجکتے جھجکتے مجھ سے فہمیدہ کا جنازہ اٹھانے کی اجازت چاہی جامو اور ساٹے نے اسرار کیا کہ میں حویلی ہی میں ٹھہر جاؤں وہ فہمیدہ کو دفنا کے آ جائیں گے لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی میں سالے راستے فہمیدہ کی دولی کو کندہ دیتا ہوا قبرستان تک لے گیا اپنی جگہ نہیں لینے دی قبرستان حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا میں نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اس کی قبر پھولوں سے ڈھاپ دی گئی میں نہ رویا نہ میں نے کوئی آہ بلند کی چپ چاپ بیٹھا رہا مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب وہ مجھے اس کی قبر سے اٹھا کے حویلی میں لے آئے اور کب انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دیا مجھے جب مہربلب ذری اپنے سامنے نظر آئی تو پتا چلا میں کہاں آ گیا ہوں میرا جسم تھنڈا پڑا تھا ذری نے اسے حرارت پہنچانے کے لیے چادر ڈال دی پھر ایسی حرارت چڑھی کہ سارا جسم بھٹی کے مانن دہکنے لگا ذری کبھی میرے ماتھے پر برف کے ٹکڑے رکھتی اور کبھی آیتیں پڑھ کے پھونٹی جب بھی میری آنکھ کھلتی میں اسے اپنے پاس بیٹھی ہوئی دیکھتا اور گردو پیش میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہ آتی وہی ایک جیسی روشنی ایک جیسا اندھیرہ گھٹن اور حبس جب تک آنکھیں اور کان بند رہتے مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوتی لیکن جیسے ہی انہیں دیکھنے اور سننے کی تمیز آتی ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی میری بوٹیاں نوچ رہا ہو اور چاکو سے گوش کٹ رہا ہو اور کوڑے مار رہا ہو میں چیفتہ چلاتا رہتا پھر میرے عوثان موت تل ہو جاتے اور میں ننڈھال ہو کے جیسے اپنے آپ میں گر پڑتا اسی عالم میں جب مجھے اپنی سدبت نہیں تھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بہت دور سے مجھے آواز دے رہا ہے رفتہ رفتہ یہ آواز اتنی قریب ہوئی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے میں نے گھبرا کے آنکھیں کھول دی کوئی میرے کانوں میں گھسا بیٹھا تھا میں نے بیچینی سے کروٹ بدلی دیکھا کہ سامنے بٹھل بیٹھا ہے اس کی آنکھیں سرکھ تھی اور چہرہ تمتما رہا تھا میں نے حیرانی سے اس پر نگاہیں مرکوز کر دی میں آ گیا ہوں لادلے اس کی بھاری بھرکم آواز کمرے میں گونجنے لگی یکا یک میرے ہونٹوں اور میری پلکوں پر ریشہ تاری ہو گیا اس نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور میرے گالوں پر ہاتھ پھرنے لگا اچھا ہو جا لادلے بس اب اچھا ہو جا اس نے میرے کانوں کی لویں کھینچنا شروع کر دی اٹھ کے بیٹھ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے سینے پر ٹکا لیا کیا آپ پاگل ہو گیا ہے وہ ناراضی سے بولا دنیا میں صرف تو ہی تو نہیں رہتا اور بھی لوگ بستے ہیں لاوزنی مجھے دوا دو ذریع دوا کا پیالہ لیے کھڑی تھی میں نے تذ بذب سے اسے دیکھا پٹھل نے ذریع کے بڑے ہوئے ہاتھ سے لگا دیا میں نے مو پھیرا تو بٹھل نے ایک ہاتھ سے میری گرن پکڑ لی اور میرا سر ہلاتے ہوئے پیالہ میرے حلق میں لوٹ دیا دوا میرے سینے پر گر گئی تھی بٹھل نے اپنے کرتے سے میرا چہرہ اور کپڑے صاف کیے اب بس ٹھیک ہو جا پہلوان وہ زور زور سے میری کمر پر دھپ مارتے ہوئے بولا ان کا جسم دکھ رہا ہے ذریع نے دبی ہوئی آواز میں کہا ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں میں اسے دوا پلانے نہیں غیرت دلانے آیا ہوں سات سال جیل میں گزارے موجمدار جیسے موزی کو مارا چاند میاں جیسے سور کے بچے کو شکار کیا اب ہاتھ پیر پھلا بیٹھا مننا چاہتا ہے بٹھل نے تلخی سے کہا بہن کے پاس کس مو سے جائے گا یا مرجا بٹھل مجھے بستر پر دھکا دیتا ہوا بولا آپ ان سے ان سے ایسی ذریع بٹھل کی آنکھیں دیکھ کے چپ ہو گئی تم اب جاؤ ذریع جا کے سو جاؤ بٹھل نے کسی قدر نرمی سے کہا اب میں آگیا ہوں لادلہ میرے سامنے بیمار نہیں رہ سکتا ذریع وہاں سے نہیں ہٹی بٹھل نے اسے دوبارہ آرام کرنے کا حکم دیا وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی اچھا اچھا وہ ہڑ بڑھاتے ہوئے بولا تم لادلے کی اجازت مانگتی ہو لادلے اس نے میری تھوڑی اوپر اٹھا کے کہا اپنا نہیں تو اس کا حال دیکھ ذریع نے دو دن سے آنکھ بند نہیں کی ہے میرا حکم اس پر نہیں چلتا اب تو اپنی زبان سے اسے کمر ٹکانے کا حکم دے بتا دے کہ اب تو اچھا ہو گیا ہے بتا دے کہ اب بٹھل آ گیا ہے بٹھل کی باتوں سے میری رگوں میں کھولن ہونے لگی تھی میں نے پہلی بار ذریع کی طرف خور سے دیکھا اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا سر پر میلہ دپٹا تھا اس نے کپڑے بھی یوں ہی سے پہن رکھے تھے میں اس کی یاز بھری نظروں کی تاب نہ لا سکا بٹھل نے ٹوکا مار کے پھر مجھے اکسایا کہ میں اپنی زبان سے ذریع کو آرام کرنے کی اجازت دوں میں نے نقاحت سے اسے مخاطب کیا ابھی میری زبان سے اس کا نام ہی ادا ہوا تھا کہ اس کے کملائے ہوئے چہرے پر مسرد کی ایک لہر ابری اور وہ بے اقرار ہو کے میرے قریب آگی اب تم کیسے ہو اس نے اشتیاک سے پوچھا مجھے موت نہیں آئے گی ذریع میں نے نحیف آواز میں کہا یہ مر ہی نہیں سکتا جاؤ ذریع میں یہاں موجود ہوں بٹھل نے سختی سے کہا اور دیکھو سورج نکلنے سے پہلے تم یہاں نہیں آوگی مگر مگر آگر مگر کچھ نہیں بٹھل تیز آواز میں بولا دوائیں ذریع نے جھجک کے کہا دوائیں میز پر رکھی ہیں ہاں ہاں میں اسے ایک ساتھ ساری دوائیں پلا دوں گا اب اسے دوائیں کی ضرورت نہیں پڑے گی دوائیں سے ٹھیک ہوگا تو مجھے اس کے بارے میں فیصلہ بدلنا پڑے گا دیکھ لینا بٹیا جب تم صبح آوگی تو لادلہ ایک دم فٹ فٹ ہوگا ذریع نے بدبدا کر کچھ کہا جسے میں سن نہیں سکا چند لمحے وہ متربزب اور متردد وہیں کھڑی رہی بٹھل کے اشارے پر ماما اسے اپنے ساتھ لے گئی لیکن وہ ایک ہی لحظے بات پلٹ آئی آپ کا بستر میں یہیں بھیجوا دیتی ہوں میرا بستر؟ بٹھل نے ہس کر کہا میں تو خود بستر ہوں دیکھا لادلہ میرے بستر پر لٹا ہوا ہے وہ مجھے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہوئے بولا ذریع کے جانے کے بعد میں اور بٹھل کمرے میں تنہا رہ گئے میں یوں ہی بٹھل کے سینے سے چپکا بیٹھا رہا کمرے میں بھیانک خاموشی تاری تھی مجھے یہ خاموشی زہر لگنے لگی تم کا بہت دیر بعد میں نے حمد کر کے سرگوشی میں پوچھا میں شام ہی یہاں پہنچا ہوں ان حرام کے جنوں نے مجھے دیر سے خبر کی وہ زہریلے لہجے میں بولا بالل پھر بھی میں وقت پر آ گیا ہوں لادلے تو نے مجھے بہت نیچہ کیا میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں وہ اتمنان سے بولا میں تو اس سے خفا ہوں پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں کس نے بلایا تھا؟ تو نے بلایا تھا لادلے تو نے ہی بلایا اس نے تھنڈی سانس بری چلے جاؤ واپس چلے جاؤ مجھے تنہ چھوڑ دو چلا بھی جاؤں گا پر تو اس سے نمٹ گے جاؤں گا چلے جاؤ میں نے چیخ کر کہا نہیں جاؤ گے تو میں دیوار سے اپنا سر پھوڑ لوں گا تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ میں نے وحشینا انداز میں اسے پلنگ سے دھکیل دیا پلک متنے تھوڑ دلے تو اس سے اور کیا ہوگا؟ وہ فرش سے اٹھتا ہوا بولا پھوڑ لے دیوار سے سر پھوڑ لے میں تیرا تماشا دیکھ کے جاؤں گا لو دیکھو میں نے اپنا گریبان چاک کر لیا اور اپنے مو پر تماشے مالنے لگا بٹھل پرسکون انداز میں کھڑا مجھے دیکھتا رہا میں نے اپنا سر مسیری کے تکیہ سے پھوڑنا شروع کر دیا بس تجھ سے یہی ہوگا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بستر پر پٹختے ہوئے بولا ذریع کے کپڑے تیرے جسم پر فٹ تو نہیں آئیں گے پھر بھی وہ کپڑے تو زنانے ہی ہیں لادلے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے جومر سجالے ماتھے پر میں نے اپنا سر تکیہ میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگا بٹھل میرے کان کے قریب بولا کس پر ٹائم نہیں گزرا لادلے پر سب تیری طرح لانڈیا بن کے نہیں بیٹھ گئے وہ نے بستر پر لیٹ کے بٹھل کا سر جھکا دیا بہار وہ سب سالے فیضاباد شہر کے چھچورے میرا مو تک رہے تھے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ لادلہ دو دن سے چیخ چلا رہا ہے تو جی چاہا گدی سے ان سب کی زبانیں کھینچ لوں ہاں میں نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کے کہا تمہیں صرف اپنی بات کی پرواہ ہے تم کچھ نہیں جانتے تمہیں چاکو چلانا حکم دینا اور باتیں کرنا آتا ہے تم کچھ نہیں سمجھتے ہاں ہاں تو سمجھتا ہے وہ زہر خند سے بولا تو سب سے زیادہ جانتا ہے تیری سمجھ اور جان پہچان دیکھ لی لادلے وہ کنجر کی اولاد کنجری نکل گئی اور تُو سڑک پر ٹسوے بہاتا رہا تجھے کچھ خیال بھی نہیں آیا کہ تُو کیا کر رہا ہے چپ رہو چپ رہو میں کچھ سننا نہیں چاہتا میں نے اپنے کان بند کتے ہوئے کہا میں بہت کمینہ بہت زلیل اور نیچ آدمی ہوں میں کتہ ہوں بٹھل کچھ کہنے کے بجائے کرسی پر اپنا سر ٹکا کے بیٹھ گیا میری سسکیوں کے سوا وہاں کوئی آواز نہیں تھی جب دیر گزر گئی تو مجھے بٹھل کی یہ خاموشی بھی گراہ گزرنے لگی اور احساس ہوا کہ میں نے اسے کچھ زیادہ باتیں کہہ دی ہیں وہ میرا حال سن کے اتنی دور سے یہاں آیا ہے اور میں نے اسے نا جانے کیا کیا کہہ دیا ہے شاید وہ ناراض ہو گیا ہے میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو وہ اپنے آپ میں گم تھا کرسی کی پشت پر باہر کی طرف اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا میں نے اسے آواز دینے کا ارادہ کیا لیکن حمد نہیں پڑی میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے اور رگو پے میں سنسن ہو رہی تھی مجھے معاف کر دو میں نے حضیانی اندال میں کہا مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا چاہیے بٹھل چونکے کرسی پر مچل پڑا لادلے میں تیری بات کا برا نہیں مانتا ان کانوں میں ایک چھلنی لگی ہوئی ہے صرف باریک باریک باتیں اندر جاتی ہیں اور ان دیدوں کو رگڑ گھس کے اس کام کا بنایا ہے کہ پرک سکیں کہ کہنے والا کون ہے سمجھا جانی میں بہت بہت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میں نے اس طرح آپ سے کہا میرا دل قابو میں نہیں ہے یہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبتا بھی نہیں کوئی نئی بات کر یہ بتا کہ بہن سے کوئی بات بھی ہوئی بٹھل رازداران لہجے میں بولا اب مجھ سے کچھ نہ چھپانا میں نے مایوسی سے سر ہلا دیا کیا سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ میری بہن تھی میں نے اس سے ملنے کے بعد بے چین گیا میں نے اس کا پردہ چاک کیا کیسی بات کرتا ہے تو انہیں گلہ پھاڑ کے سب کو بتایا ہے کہ تیرا اس سے کیا رشتہ ہے بہت مضبوط سینہ چاہیے لڑ لے لوہے کا بنا ہوا سینہ صرف چاکو ہی نہیں چلتے جنہیں جیبوں میں رکھا جاتا ہے ہر طرف سے چاکو چلتے ہیں میری جان ان کے پھلکیں نظر نہیں آتے یہ دعو پیج جو تونے جیل میں سیکھیں یہ تو معمولی چاکووں کے دعو ہیں وار کرنے اور وار بچانے کے ہنر کا پتا تو زندگی میں چلتا ہے شہزادے اتنا اکیلا مت رہے زندگی کاٹ کھائے گی زندگی کے وار سے بچنے کے لیے کبھی تنہا کبھی مل کے کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے دعو پیج دکھانے پڑتے ہیں تو نے کچھ بتایا ہی نہیں کیونکہ تجھے لوگوں نے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ تو نے سب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے یہ خوف دور کر بہت اکیلا ہو جائے گا لارلے میں سمجھتا تھا تو کتابوں اور کلم کے دعو پیج سیکھ کے اور مضبوط جوان نکلے گا تو کہے سے ڈرتا ہے رہے میں گنسم اس کی باتیں سنتا اور صورت دیکھتا رہا جانے دے وہ ہاتھ جھٹک کے بے پروائی سے بولا اس بات پر گوھر کر کہ وہ یہاں کیسے آگئی مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ وہ میری بہن فہمیدہ تھی مگر وہ تھی وہی مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آگئی وہ تو بہت شرمیلی اور چار دیوالی میں رہنے والی لڑکی تھی کسی اجنبی آدمی نے کبھی اس کا سایہ تک نہیں دیکھا تھا اسے دیکھے مجھے ہوش ہی نہیں رہا تو اسے یہ خیال رہتا ہے کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے یا قتل بھی ہو سکتا ہے آدمی جانتا ہے کہ انجانے راستوں پر سفر کرنے سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے آدمی وہی باتیں تو سوچ سکتا ہے جو اس کے دماغ اور دل میں آتی ہوں آدمی رات کو دن کیسے کہہ سکتا ہے میری آواز پر کپ کپی تاری ہوگی بٹھل بھائی تمہاری کوئی بہن ہوتی اور بہن بھی فہمیدہ جیسی ہوتی پھر میں تم سے پوچھتا بٹھل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اس کے چہرے پر خون ابر آیا بلکہ تیزی سے جھپکنے لگیں اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی بری بات کہہ دی ہے یا بٹھل کہیں کھویا ہوا ہے اس نے میری بات سنی ہی نہیں وہ کرسی سے اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور دھیمی آواز میں بولا رات کو دن بھی کہنا پڑتا ہے لادلے چلتے چلتے زمین پھڑ جاتی ہے آگ کھلی ہے تو سب کچھ ممکن ہے آگ بھی ایک چاکو ہے بدن پر موجود ہے تو کچھ بھی دکھا سکتی ہے وہ لمبی ساسیں کھینچتا ہوا سرگوشی میں بولا باقی لوگ کدھر ہیں کیا پتا میں کچھ نہیں جانتا تو نے انہیں کہاں چھوڑا تھا میں نے انہیں جہاں چھوڑا تھا وہ وہاں نہیں ہیں وہ نا جانے کس کھو میں گم ہو گئے میں نے انہیں تلاش بھی نہیں کیا میں تو ان کے لیے اس دن مر گیا تھا جس دن گھر سے رخصت ہوا تھا اب سات سال بعد میں انہیں اپنا کالا چہرہ دکھا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور پھر مجھے تو کسی اور شخص کی تلاش تھی دیوانے یہ آدمی کا بچہ بھوبل کے موافق ہوتا ہے تنکے سے کریدے تو نا جانے کتنی چنگاریاں لپک پڑے میں جانتا ہوں ایسی چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی مجھے یقین تھا ایک دن تو خود ہی تنگ ہو جائے گا سات سال تو بڑی بات ہے ایک لمحے میں کائیا پلٹ جاتی ہے مگر تُو نے سات سال اپنے آپ کو برف خانے میں رکھا لادنے اس کی ضرورت نہیں تھی بس دل پہ برف رکھنی پڑتی ہے جب ہی آدمی ٹھیک طرح سوچ سکتا ہے تُو نے سوچنے کا کام نہیں کیا تو اور کیا کیا تجھے کیا ملا تُو اپنے آپ کا اتنا دشمن کیوں ہے میری بات سن غور سے سن آدمی کی جون میں آ یہ آدمیوں کی دنیا ہے کال سے بخار اور سینے سے دھول جھاڑ دے فدے شولی ساٹے جامو اور کبنحان حرامی بھی تیری طرح نشے میں آگئے تھے مگر میں اسے تیرے لیے ضرور تلاش کروں گا اتنا انزک بٹھل اس چندال کو تیرے قدموں میں ضرور ڈال دے گا جو تیری بہن کو یہاں لائی تھی یہ بٹھل کا وعدہ ہے لادلے میری خاطر اب اکیلہ کہیں جانے کی کوشش مت کرنا اکیلہ آدمی پاگل ہوتا ہے تجھے پتہ نہیں کون کون تیرہ طلبگار ہے جانی اور سن تجھے جس لڑکی کی تلاش ہے وہ ایسی آپہ دھاپی میں کبھی نہیں مل سکتی تو اس طرح اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا بٹھل رات بھر میرے جسم میں سوئیاں چھبوتا رہا وہ سچ کہتا تھا سورج کی پہلی کلن کے ساتھ حواس باختہ زنی جب کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کے دنگ رہ گئی اس کی آمد پر مجھے خیال آیا لیکن رات گزر گئی ہے اور بٹھل رات بھر جاکتا رہا ہے زنی نے مجھے دوا کا پیالہ دیا تو بٹھل نے اسے سلفسی میں لوٹ دیا اور ہس کے کہنے لگا زنی لڑلے کو بھوک لگ رہی ہے جب بٹھل مجھے باہر لایا تو بیٹھک بھری ہوئی تھی مجھے اور بٹھل کو دیکھتے ہی وہ سب کھڑے ہو گئے ان میں جامو بھی تھا کبرہان بھی فدے شولی ساٹے نواز بھی تھا وہ شاید بٹھل کے ساتھ آیا تھا میرے سر پہ پٹیاں بندی ہوئی تھی لیکن میری آنکھیں خوشک تھیں اور میں اپنے قدموں پہ کھڑا تھا میرے چہرے پر بھی انہیں نمائی تبدیلی نظر آئی ہوگی وہ سب مجھ سے لپڑ گئے اور کبرہان بٹھل کا بازو پکڑ کے جوش میں بولا استاد کیا جادو کر دیا کوئی سمجھ میں نہیں آیا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ساٹے تنکے بولا اگر استاد کو پہلے سے خبر کر دیتے تو لادلہ ہمیں اتنا پریشان نہ کرتا استاد لادلے کی رگ رگ سے واقف ہیں تیری زبان بھی کانتے کی طرح چلنے لگی کتر دوں اس نے گھڑک کے کہا پھر کبرہان کو مخاطب کر کے بولا کبرہان کچھ پتا چلا استاد بٹھل وہ سالی لکھنوں میں بھی نہیں ہیں کبرہان سر کھجاتے ہوئے بولا بارال استاد جائے گی کہاں میں اسے پاتال سے بھی زندہ پکڑ کے لے آوں گا زیرا اسے سانس تو لینے دو کہیں نہ کہیں جا کے تو ٹکے گی لارڈ پھر کے آ جائے گی اپنی اوقات پر لادلے تو فکر مت کر قسم سے کچھ خیال ہی نہیں رہا سالہ سب کچھ ایسا تابڑ توڑ ہوا کہ اس کی طرف نظر ہی نہیں گئی استاد بڑی شرمندگی ہے نہیں کبھن تو نے بڑا کام کیا پٹھل اسے سینے سے لگائے ہوئے بولا اور یہ جامو تو نے اسے مجھ سے پہلے نہیں ملوایا کہاں چھپا کے رکھا تھا رستم کو شہر میں کیا رنگ جمعیا ہے میرے شیر نے استاد بس تمہاری دعا ہے جامو نے انکسار سے کہا میں تو لارڈلے کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا نہ جانے اس دن میرے موں سے کیا کیا نکل گیا لارڈلہ جانتا ہے تیری اس میں کوئی خطا نہیں تھی جامو استاد وہ لڑکی بہت اچھی تھی بہت ہی اچھی ان بدبانشوں سے پوچھ لو وہ اپنے ساتھیوں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ندامت سے بولا میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا تھا نگاہ نہیں اٹھاتی تھی مگر استاد تم جانتے ہو اپنے کام سے اور اپنے آپ سے کبھی کبھی تو بڑی گھن آتی ہے یہ آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں اور یہ ہاتھ سالے کچھ کر نہیں پاتے رینے دے جامو کوئی اور بات کر بٹھل میری آنکھوں میں لرستے ہوئے آنسو دیکھ کے بولا جامو تو نے تو کمال کر دیا ایک ہی دن میں بٹیا کے لیے حویلی خالی کرا دی استاد کیوں شرمندہ کرتے ہو سب کھا دو گیا میں نے کیا کیا بٹیا کی حویلی تھی اس سے مل گئی کبھن ہاں کا حکم تھا میں بٹیا کے لیے سارے شہر فیضاباد کی تمام حویلیاں خالی کرا سکتا تھا کبھن ہاں نے زندگی میں پہلی تو فرمائش کی تھی وہ خالو کا بچہ یہاں سے تو دم دبا کے نکل گیا مگر بعد میں اس نے شہر میں بڑا ٹنٹا مچایا اپنی بھی نواب و رئیسوں سے صاحب سلامت ہے پہلے تو سب بگڑے مگر جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو گھروں میں دبا گئے اب بٹی آرام سے رہ سکتی ہے اور میں تو یہاں موجود ہوں میں نے کہہ دیا ہے کسی نے حویلی پر نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا جامو نے تیش میں کہا ماما نے آکے اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے دوسرے کمرے میں فرش پر ناشتہ سجا ہوا تھا زنی نے خاصہ احتمام کیا تھا فہمیدہ کے واقعے کو تین دن گزر گئے تھے تین دن سے ایک کھیل بھی اڑ کے موں میں نہیں پہنچی تھی اب بھی بھوک نہیں تھی میری نظر ان سب کے سامنے اٹھتی ہی نہیں تھی حالانکہ وہ بار بار میرے قریب آ کے مجھے گلے لگا کے مجھ سے اپنے لگاؤ کا اظہار کر رہے تھے مجھ سے کچھ کھایا نہیں گیا لیکن پھر سب نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ جب تک میں نہیں کھاؤں گا ان لوگوں سے مل کے میرا ذہن پھر بوجل ہونے لگا انہوں نے سکون سے ناشتہ کیا لیکن ناشتے کے بعد کسی نے اس رات کا ذکر پھر چھیڑ دیا اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے فیضاباد شہر کا ہر محلہ چھان مارا ہے مگر چمپا نائے کا انہیں کہیں نہیں ملی پولس سے انہوں نے یہ بات چھپانے کی کوشش کی تھی کہ فہمیدہ میری بہن تھی لیکن پولس کو پتا چل ہی گیا ان کے بیان کے مطابق پولس والے حویلی میں مجھ سے سوالات کرنے آئے تھے جامو نے انہیں میری بیماری کا عذر کر کے ٹال دیا چمپا نائے کا کے غائب ہو جانے سے پولس کی توجہ اس کی طرف مبزول ہو گئی تھی پھر بھی جامو کی خیال میں انہیں ایک بار ضرور میرے پاس آنا تھا جس وقت ہم چمپا کے کوٹھے پر پہنچے تھے تو وہاں اور بھی لوگ موجود تھے اور نیلم جان گا رہی تھی ہماری آمد سے نیلم جان کے گانے میں مداخلت ہوئی اس نے گانہ بند کر دیا اور پھر اسے اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ جھروکے سے کود پڑی سب سے پہلا آدمی میں تھا جو چیفتا ہوا نیچے اترا سب نے فہمیدہ کو میری گود میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا میں تو اب سڑک پر بھی نہیں نکل سکتا تھا جامو نے نیلم جان کو تین سال قبل شہر کے بازار میں پہلی بار دیکھا تھا وہ اکثر اسی کے کوٹے پر گانہ سننے جاتا تھا نیلم جان کبھی بازار میں نہیں نکلتی تھی بس اپنے بلہ خانے پر شام کو محفل سجاتی تھی اور درد بھرے نگمیں گاتی تھی وہ ناجتی بھی ہوگی فہمیدہ ناجتی ہوگی زنو پری بیگم اور شہپارہ کی طرح ناجتی ہوگی جامو کہتا تھا وہ بہت دکھی نظر آتی تھی اور اپنی بستی کی دوسری طواعفوں سے کم ہی ملتی جلتی تھی وہ سب اس سے جلتی تھی اور اس کے مطالق عجیب عجیب کہانیاں بیان کرتی تھی جامو نے بتایا کہ اس نے ایک ایک طواعف کے گھر جا کے نیلم جان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ خود نیلم جان نے اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا ہاں سب کو یہ بات معلوم تھی کہ نیلم جان کسی شریف خاندان کی لڑکی ہے اور مجبوراں طواعف بنا دی گئی ہے اس بازار میں آنے کے بعد اس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اس لیے وہ ناچتی اور گاتی رہی چمپا کے سازندے کہتے تھے کہ انہوں نے پہلی بعد نیلم جان کو اس وقت دیکھا تھا جب چمپا فیضاباد میں اسے ساتھ لائی تھی اس کے ساتھ جو مر تھا وہ واپس چلا گیا تھا چمپا اپنے ساتھ دو لڑکیوں کو لے کے پانچ سال پہلے فیضاباد سے گئی تھی جب واپس آئی تو اس کے ساتھ نیلم جان تھی اور یہاں سے جانے والی دونوں لڑکیوں کو وہ کہیں اور چھوڑ آئی تھی چمپا کا کوٹھا اس کی آدم موجودگی میں ایک دوسری طواعف رانی چلاتی تھی چمپا کے آنے کے بعد رانی شاید بریلی چلے گی اور چمپا نے نیلم جان کی محفل سجانی شروع کر دی وہ نہایت احتیاط سے بٹھل کو نیلم جان کے بارے میں بتا رہے تھے پہ نے اپنے آپ پر بڑا زب کیا اگر میں یہ زب نہ کرتا تو مجھے کبھی ان واقعات کا علم نہ ہوتا میں بھی نیلم جان کے بارے میں جاننا چاہتا دائی شاید ان کی گفتگو میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے نیلم جان کے گھر والوں کا حال معلوم ہو سکے مگر کچھ معلوم نہیں ہو سکا بس اتنا معلوم ہوا کہ نیلم جان کو چمپا نے خریدا تھا کس سے اور کہاں سے خریدا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا یہ کوئی نہیں بتا سکا یہ تو چمپا ہی بتا سکتی تھی یا چمپا کی کوئی رازدار نیلم جان کا یہ حال ہوا تو اس کے باقی گھر والوں کا کیا ہوا ہوگا وہ بدنصیب کہاں ہوں گے میں سب جانتا تھا میں نے نسترن کو دیکھا تھا زرین کو دیکھا تھا اور میں نے چاند میاں کو دیکھا تھا جن کے گھر سے بھائی بھاگ جاتے ہیں اور جن کے باپ مر جاتے ہیں ان لڑکیوں کا یہی ہوتا ہے وہ سب نیلم جان کا تذکرہ کر رہے تھے اس کے صفات آدات و عطوار شائستگی اور شرافت بیان کر کے مجھے خوش کر رہے تھے اور یہ باور کر آ رہے تھے کہ انہوں نے چمپا کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مٹل کس کس کی زبان بند کرتا میری صورت دیکھ کے ہر ایک کو نیلم جان کا چہرہ یاد آ جاتا تھا ایک کی زبان رکتی تو دوسرے کی چلنے لگتی تھی وہ کہتے تھے کہ ایک دن نیلم جان گانے کے درمیان اچانک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی پھر تین دن تک چمپا کا بھالا خانہ ویران رہا اور لوگ گلی میں بھٹکتے رہے بٹھل نے مجھے واپس اندر بھیجنا چاہا لیکن میں نے اس کا حکم نہیں مانا میں ان کی حمددیاں سہتا اور ان کی دل جوئیاں برداشت کرتا رہا اور فرش دیکھتا رہا بٹھل نے مجھ سے چاکو بھی چھین لیا تھا آخر بٹھل کبنہا اور جامو سے یہ مطالبہ کرتا ہوا اٹھ گیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر چمپا کو کہیں نہ کہیں سے برامت کر کے میرے پیروں پہ ڈال دیں بٹھل کے اٹھتے ہی وہ سب منتشر ہو گئے جامو کے دو تین ساتھیوں فدے شولی اور ساٹے کے سوا سب وہاں سے چلے گئے بٹھل مجھے اندر لے آیا جہاں سرخ آنکھوں اور ذر چہرے کے ساتھ ذریبیتابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی وہ ہمیں ہویلی کے دالان میں لے گئے جس کے آگے ایک بڑا سہن موجود تھا سہن میں خوش پتے کھڑ کھڑا رہے تھے اور دھوک منڈیروں پر فسل گئی تھی بٹھل دالان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کے پیچوان کے کش لینے لگا پھر حکے کی نال اس کے موں سے پھر حکے کی نال اس کے موں سے ٹک کے رہ گئی وہ بھی کچھ سوچ رہا تھا اور میں بھی اور ہم دونوں کو دیکھ رہی دی بٹیا ایک ساتھ کے بعد کہیں بٹھل کی گھمبیر آواز نے ماحول کا سکوت توڑا اس بڑی حویلی میں تیرا جی کیسے لگے گا ذری دور بیٹھی ہوئی تھی بٹھل کی آواز پر وہ چونک پڑی اور دبے دبے بٹھل کی آواز پر وہ چونک پڑی اور دبے دبے قدموں سے اس کے پاس گئی تھم سے سر ٹکا کے اس نے جھجکتے جھجکتے جواب دیا بابا میں اس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہ تو ٹھیک ہے بٹھل نے الہتے ہوئے کہا پر میں سوچتا ہوں تو اکیلی یہاں کیسے رہے گی گاؤں اور شہر کی جائدات کی آمدنی کی دیکھ بھال کسان اناج نوکر چاکر یہ سب کچھ تو اکیلی کیسے دیکھے گی اور پھر یہ سب جنجال نہ بھی ہو تب بھی اس محل میں تب بھی اس محل میں تو تیرا جی بہت گھبرائے گا بابا اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے ذریعہ آہستگی سے بولی یہاں کی دیکھ بھال میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا تو کیسے کر سکتی ہے پگلی یہ تو بڑا کام ہے جہاں تک بن سکا کروں گی وہ داسی سے بولی پھر کچھ تذبذب کے بات کہنے لگی بابا ایک بات کہوں کہہ بٹیا کہہ بٹھل نے تجسس سے کہا بابا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ سب آپ سنبھال لیں میں بس آپ کی خدمت کرتی رہوں اب آپ یہی رہیے میں آپ کے لئے اچھے اچھے کھانے پکاؤں گی آپ کا حقہ تازہ کروں گی دیکھیں میری بات منہ مت کیجئے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے یہ سب چیزیں میرے لئے بیکار ہیں آپ یہاں رہیں گے تو اس سے بڑھ کے میرے لئے کوئی اور خوشی نہیں ہوگی بٹھل اچھل کے کھڑا ہو گیا اس نے اپنے قریب کھڑی ہوئی زنین کا دپٹہ سرکایا اور اس کا چہرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتا رہا بٹھل کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس نے زنین کی پیشانی چوم لی اور اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا زنین پر لرزہ سا تاری ہو گیا مگر بٹھل فوراں پیچھے ہٹ گیا اور سٹیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا نا 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 بٹیا نا یہ تو کیا کہہ رہی ہے کوئی بیٹیوں کے دھن پر بھی بیٹھتا ہے ایسی بات پھر مت کہنا اتنا برا مت سمجھو بٹیا زنین سہم گئی بابا آپ میری بات نہیں سمجھے یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکی میں آپ کو خواب میں بھی برا تصور نہیں کر سکتی نا نا ایسی باتیں مت کر بٹھل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو نہیں جانتی ہم کون ہیں ہم بہت دور رہتے ہیں میں سب جانتی ہوں پھر آپ نے پوچھا ہی کیوں تھا پوچھا تھا پر بٹیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا زنین مضبوط آواز میں بولی تو ابھی بچی ہے کچھ نہیں سمجھتی بٹھل زندلا کے بولا تو پھر آپ پوچھتے کیوں ہیں کہ میں یہاں کیسے رہوں گی میں جیسے تیسے رہ لوں گی زندگی تو گزارنی ہی پڑے گی اور نہیں نہیں بٹھل نے ہزیانی انداز میں کہا بس اب خاموش رہ بس اب کچھ نہ کہنا میرے کانوں میں اتنا دم نہیں ہے زنین کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر بٹھل کی استراری حالت دیکھ کے چپ ہو گئی بٹھل کو کسی پہلو قرار نہیں تھا میں نے اسے اتنا مسترب پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بار بار اپنے بال کھینچ رہا تھا زنین وہاں سے چلی گئی تو بٹھل کو کچھ قرار آیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا لادلے لادلے یہ کیسی لڑکی ہے تو نے مجھے اس سے کیوں ملوایا تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ سامنے ہوتی تھی تو میں یہی سوال خود سے کیا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کاش بھد گیا سے واپسی کے وقت میرے پاس کلکتے جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے ہوتے اور زنین کے ڈبے میں داخل ہونے اور اسے دیکھنے کی نوبت نہ آتی میں نسترن اور چاند میاں کو کسی نہ کسی طرح یقیناً ڈھونڈ لیتا اور کورا کی تلاش میں یہ رکھنا پیدا نہ ہوتا لیکن جب ایسا خیال آتا تو مجھے گھبراہت ہونے لگتی اور میں اپنے آپ کو سرزنش کرتا زنین بھی کورا ہی کی طرح ایک لڑکی تھی کم سے کم ایک لڑکی تو اپنے گھر واپس آگئی اچھا ہوا بودھ گیا سے واپسی پر میری جیب میں پیسے نہیں تھے اور میں زنین تک پہنچ گیا اگر میں اس کے ڈبے میں داخل نہ ہوتا تو زنین کا نا جانے کیا حال ہوتا کبھی کورا کو میرے دیر سے پہنچنے کا یہ حال معلوم ہوگا تو وہ بہت خوش ہوگی میری خاموشی سے بٹھل کی الجن میں اور اضافہ ہو گیا دھوب سہن میں پھیل چکی تھی مگر بٹھل کو کچھ ہوش نہیں تھا پیچوان کی نال زمین پر پڑی تھی اور بٹھل وحشت سے اپنا چہرہ نوچنے لگتا تھا مجھے اس کی اس کیفیت سے خوشی سی ہوئی ماما نے آکے اسے چونکایا کہ باہر بیٹھک میں جامو اس کا منتظر ہے بٹھل کی چال میں پہلے جیسی تیزی نہیں تھی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا بیٹھک کے دروازے پر بٹھل نے مجھے روک دیا میں نے درشتی اور ناراضی سے اسے دیکھا مگر اس نے مجھے جامو کی بات سننے کا موقع نہیں دیا شہر سے جامو فہمیدہ اور چمپا بائی کے مطالق کوئی خبر لائیا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھ سے یہ باتیں کیوں چھپانا چاہتے تھے اب پردہ ہی کیا رہ گیا تھا وہ ناجہ نے اندر بیٹھے کیا مسکوٹ کر رہے تھے میں دروازے کے قریب منڈلاتا رہا بٹھل نے صبح ناشتے کے دوران میں کبنہا اور جامو کو حکم دیا تھا کہ وہ چمپا بائی کو ایک ہفتے کے اندر میرے قدموں میں ڈال دیں مگر اس طرح بھلا فہمیدہ واپس آ سکتی تھی فہمیدہ تو منو مٹی تلے دبی ہوئی تھی ان کا خیال ہوگا کہ چمپا سے اپنی بہن کا بدلہ لے کے مجھے کوئی تسکین حاصل ہو جائے گی چمپا کے نام سے میرے خون کی گلدی ضرور تیز ہو جاتی تھی لیکن چمپا کا کیا غصور تھا یہ تو چمپا کا کاروبار تھا سزا تو مجھے خود کو دینی چاہیے تھی اببا کہتے تھے جس گھر کی دیواریں نیچی ہوں وہاں چور گھس آتا ہے ایک چمپا بائی ہی کیا ہزاروں چمپا بائیوں کے جسموں میں چھرا گھوپنے کے بعد بھی مجھے قرار نہ آتا میں نے اپنی بہن کے پیروں میں گنگرو بندے دیکھے تھے ان گنگرو کی بازگشت اب تک میرے دماغ میں گنج رہی تھی بٹھل نے آکھ کے مجھے دھرم بھرم کر دیا میں بستر پر پڑا تھا تو ان لوگوں کی آنکھوں سے دور تھا جو یہ جان گئے تھے کہ فہمیدہ سے میرا کیا رشتہ تھا کلکتے میں بٹھل نے میرے ایرد گرد جو پہرہ لگایا تھا وہ یہاں بھی موجود تھا شہر کے کتنے ہی لوگوں نے میرا چہرہ دیکھا تھا اور جانو کے کتنے ہی ساتھی ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے میں شہر میں جانو کے اثر رسوخ کا مشاہدہ کر چکا تھا مجھے بھی چمپا بائی کی تلاش تھی لیکن میں اسے صرف اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے فہمیدہ کو کہاں سے حاصل کیا تھا اببا اسے کہاں ملے تھے بٹھل سمجھتا تھا کہ فہمیدہ کی موت کے بعد میری بدحواسی بے ہوشی اور گمشدگی بے حصی کی بات ہے بٹھل کو تمام حالات معلوم کب تھے اسے کیا معلوم تھا کہ فہمیدہ کا چہرہ دیکھ کے میرے ذہن نے کیسے کیسے بھیانک خواب دیکھے تھے میں بخار میں تپ رہا تھا اور امی میرے پاس بیٹھی تھی اببا میرے سرانے کھڑے لے مجھے ان سے نظر ملانے کی حمد نہیں پڑتی تھی اور میں غش کھا کے گر پڑتا تھا بٹھل نے ایک کشمکش سے نجات دلا کے دوسری سے دوچار کر دیا تھا ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں منتقل کر دیا تھا اس نے مجھے زندہ کر کے میرے ہاتھ باندھیے تھے باہر جانے کا راستہ بند تھا ممکن ہے وہ چمپا بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو ورنہ چمپا بھائی انہیں تمام ماجرہ سنائے گی کہ فہمیدہ کس گھرانے کی لڑکی تھی اس کے باپ کا نام کیا تھا اس کے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا گزری مجھے چمپا بھائی سے صرف اپنے طور پر ملنا چاہیے تھا یا اس تک ان کے پہنچنے سے پہلے اس کی زبان کاٹ لینی چاہیے تھی اگر بٹھل نہ آتا تو شاید میں ہویلی کی بڑی دیوانے پھاننے میں کامیاب ہو جاتا بہت شرط ہے کہ مجھے اپنا ہوش بھی رہتا بٹھل جلد ہی واپس آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ نیلم جان سے شہر کا ایک نواب خاص لگاؤ رکھتا تھا نیلم جان اس نواب سراج علی کی حویلی میں خاص طور پر بلائی جاتی تھی اور بند کمرے میں نواب کے سامنے ناچٹک گاتی تھی چمپا کے سازندوں نے اب تک جامو کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ وہ نواب سے خوف زدہ تھے جب جامو نے انہیں مجبور کیا تو انہیں نواب کا نام بتانا پڑا مگر وہ کوئی خاص بات نہیں بتا سکے صرف اس قدر بتا سکے کہ نواب نے چمپا سے کئی بار نیلم جان کا سودہ کرنے کی خواہز ظاہر کی تھی اور چمپا نے خوش اسلوبی سے اسے ٹال دیا تھا اس نے نواب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی نیلم جان کو دیکھنے اور اس کا گانا سننے کی فرمائش کرے گا وہ اسے اس کی حویلی لے آئے گی یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا سازندوں کا خیال تھا کہ خود نیلم جان بھی نواب سراج سے متاثر تھی نواب چمپا اور اس کے سازندوں کو ہمیشہ انام و اکرام سے نوازتا تھا جب جامو اور کبنہا نواب سے ملنے کے لیے اس کی حویلی پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ نواب ان دنوں سخت بیمار ہے اور ایسی حالت میں ملاقات کرنے سے معذور ہے بٹھل کی زبانی یہ باتیں سن کے میرا جسم سن ہو گیا کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں وہ یہ واقعات سپارٹ انداز میں سنا رہا تھا اور اس نے میری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل کو کیا کر رہا ہے وہ نیلم جان کی زندگی کرید رہے تھے حالانکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے دے میں بٹھل کی چال سمجھ گیا تھا وہ یہ سب سنا کے مجھے یہ یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ کبنہا اور جامو میرے بارے میں کتنے فکر مند ہیں اور مجھ میں ان سے یہ کہنے کی جررت نہیں تھی کہ بس کرو اپنا کام کرو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو مجھ سے اتنی ہمدردی کا اظہار مت کرو دوپہر کے کھانے سے پہلے زنین اتنی آہستگی سے میرے پاس آئی کہ مجھے اس کی آہٹ کا احساس بھی نہیں ہوا انہیں تبدیل کر لو اس نے دھیمی آواز میں کہا وہ اپنے ہاتھوں میں دھولے ہوئے کپڑے لیے کھڑی تھی مجھے گھر یاد آ گیا جمعہ کی نماز سے پہلے امی یا فہمیدہ اسی طرح میرے کپڑے نکال کے دیتی تھی میں کتاب پڑھنے یا کچھ لکھنے کے دوران میں اتنا گم ہو جائے کرتا تھا کہ امی یا فہمیدہ کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی میں نے برگشتہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بے اختیار میرے موں سے نکل گیا آج جمعہ ہے نہیں وہ داسی سے بولی آج پیر ہے میں نے بوکھلا کے اس کے ہاتھوں سے کپڑے چھین لیے پانی گرم ہو گیا ہے مگر نہانے میں کوئی ہرج تو نہ ہوگا وہ ہچکچاہٹ سے بولی اگر طبیعت خراب ہو تو مت نہانا مجھے گھبرات ہو رہی ہے میرا جی کچھ کرنے کو نہیں چاہتا کیوں وہ میرے پاس بیٹھ گئی میں جانتی ہوں تم کتنے اداس ہوگے مگر مرنے والے تو مر ہی جاتے ہیں البتہ ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتی رہتی ہیں وہ رندی ہوئی آواز میں بولی مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں آنے کے بعد تم اس حادثے سے دوچار ہو گئے میں یہاں آنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتی تو آج یہ بات نہ ہوتی اس کی موت اسی طرح لکھی تھی تم کیا کر سکتی تھی مجھے یاد ہے تم یہاں آ کے کتنی خوش ہوئی تھی سوچا تھا کہ تم اپنے تمام دکھ بھول جاؤ گی اور نئے سرے سے زندگی بسر کرو گی لیکن تمہیں ایک دن بھی سکون نہ ملا گیا میری ایک بات مانو گے وہ افسردگی اور آج جی سے بولی وہ مجھے کہتے ہوئے جھجک ہوتی ہے لیکن تمہارا حال دیکھا نہیں جاتا تم ٹھیک کہتے ہو ہونے والی بات کو کون روک سکتا ہے نہ تم نہ میں نہ کوئی اور تمہیں آگے بہت سے کام کرنے ہیں یہ گھر تمہارا ہے تم ہم یہیں یہیں وہ کپ کپانے لگی اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سر جھکا کے بولی جاؤ کپڑے پہن لو پانی تھنڈا ہو جائے گا میں نے بھی کچھ نہیں کہا اس کے لہجے میں ایسا سوچ تھا کہ میں نے ایک معمول کی طرح اس کی ہدایت پر عمل کیا وہ گسل خانے تک رہنمائی کرتی ہوئی میری نظروں سے اجل ہو گئی ابھی میں نے کرتا اتارا ہی تھا کہ مجھے پہلی بار اپنے گلے میں کسی چیز کی کمی کا احساس ہوا اور میرے دل کی حرکت جیسے بند ہونے لگی میں نے دیوانگی سے اپنا سینہ ٹرٹولا مالا میرے گلے سے غائب تھی بازی کر کے مزید دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر اکیس سمات فرمائیں